اور اسے بیچ بڑی خبر بھارت پاکستان جل سمجھواتے کو لے کر سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو کھلی دھم کی بھارت نے پاکستان کو نوٹس دیا سمجھواتے میں بدلاب کا نوٹس دیا گیا ہے سندھو جل سمجھواتے کی سمکشہ بھارت کرے گا سندھ تاس معاہدے پر عمل نہ کرنے کا اعلان جس کی وجہ سے یہ معاہدہ خطرے میں پڑھا اور بھارت ہر موچے پر پاکستان کو یہی کہتا رہا ہے اور مجھے آسا لگتا ہے کہ پاکستان کو جو پانی جا رہا ہے بھارت سے بھارت کو روک دینا چاہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ہندوستان نے سندھ تاس معاہدہ تقریباً ختم ہونے کا ہی اعلان کر دیا ایک بار پانی رک جائے گا ایک بار سوکھا پڑے گا لوگ ترہی ترہی وہاں پہ ہوگی اس کے بعد کشمیر کے اوپر ذرا ان سے بات چیت کریں گے کہ بھائی اگر تمہیں پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے تو پیوکے کھالی کرو یہ چون سٹھ سال معاہدہ جو ہے اب ختم ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دریاؤں کا پانی بھی روک سکتے ہیں جس سے کہ بلکل ہمیں بھوکا پیاسا مار سکتے ہیں بھارت نے یہ بھی بولا ہے کہ صاحب آپ لوگ تو ٹیلریزم پرموٹ کرتے ہو اور الٹے سیدھے کام کرتے ہو بھارت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایسی کوئی ٹریٹی کو آنر کریں گے یہ آپ کو غلط لگتا ہے اگر انڈیا کشمیر سے آنے والا پانی جو ہے وہ بند کر دیتا ہے تو پاکستان تو بوند بوند کو ترس جائے گا کیونکہ ہم نے باقی دریاؤں کے اوپر بھی ڈیم نہیں بنائے ہوئے پانی ویپنائز کرنا چاہیے بلکل ہنڈر پسند کرنا چاہیے ہر چیز ہاتھی آ رہے اسرائیل نے پیجر ویپنائز کر دیا ٹھیک ہے جی اسرائیل نے پیجر موبائل فون پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ویپنائز کر دیا تو ہم پانی کیوں نہیں ویپنائز کر سکتے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کی اوپر دیکھیں ایک تو ہماری ضرورت ہے وہ بات تو صحیح ہے دوسری چیز اگر ہم پاکستان کی اوپر پریشہ ڈال سکتے ہیں تو کیوں نہیں پیاس لگے گی باپ باپ کر کے اپنے آپ آئیں گے یہ لوگ اور یہ ضروری ہے پاکستان کی باہیں مرود نا کیونکہ یہ جو جذبے والی قوم ہے نا جو کلمہ پڑھ کے ملک بنا تھا ان لوگوں کو ٹائٹ کرنے کا دوستوں وقت آگیا آپ جانتے ہیں جمہو میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں آتنکواد تو آتنکواد کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے آتنکوادیوں کو مار دیا لیکن آپ کو نئے نئے طریقے نکالنے پڑیں گے پاکستانی سٹیٹ کے اوپر اور پریشہ ڈالنے کا اور پریشہ ڈالنے کا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کو بات پتا ہونی چاہیے کہ بھائی انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہیں پانی کے لیے اگر بھارت پانی روک دے گا پاکستان میں سوکھا پڑ جائے گا اور ہمارے پاس اتنے ڈائمز ہیں ایک تو نالائکوں نے ڈائم نہیں بنائے چور ہیں نا چور ہیں پاکستانی عوام بھی چور ہیں اور ان کے جو اوپر ہیں ان کے لیڈرز وہ بھی چور ہیں ساکیب نصار ہے چیف جسٹس اس نے ہر ایک پاکستانی سے بولا کہ تم مجھے دس روپے دو بیس روپے دو تم پچاس روپے دو سو روپے اپنی اوقات کے حساب سے پیسے دو تو سب لوگوں نے پیسے دی اس کو کروڑوں روپے اکھٹا کر کے امریکہ بھاگ گیا بھائی ڈائم بنانے کے لیے اس نے پیسے لیے تھے اس نے بولا کہ تم دس دس بیس بیس روپے دو سارے پاکستانی پیسہ دیں گے میں ڈائم بناؤں گا کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ تو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے آپ کیسے ڈائم بنائیں گے اس نے بولا نہیں میں بنا دوں گا don't worry پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے کروڑوں روپے کھا گیا کہتا اس کی تو میں نے ایڈ دی دی اگوار میں خاتم ہو گئے thank you bye bye tata تو وہ پیسے کھا گیا تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ لوگ بھی ڈائم مناتے اپنے نہیں مناتے آل سی لوگ ہیں حرام کا کھانے کی جس کو ایک بار زبان پہ حرام لگ جائے دوستو یہ بات سچ ہے کڑوی بات ہے لیکن سچ ہے جس کو ایک بار حرام لگ جائے وہ کبھی محنت کر کے نہیں کھا سکتا it is impossible کیوں محنت کر کے کھائے اس کو حرام کی عادت پاکستان کو حرام کی عادت لگ گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو پاکستان کو جو پانی جا رہا ہے بھارت سے بھارت کو روک دینا چاہیے ٹھیک ہے روک دوست پانی کو ایک بار پانی روک جائے گا ایک بار سوکھا پڑے گا لوگ ترہی ترہی وہاں پہ ہوگی اس کے بعد کشمیر کے اوپر ذرا ان سے بات چیت کریں گے کہ بھائی اگر تمہیں پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے تو پیوکے کھالی کرو ہتھیار ہے نا پانی جیسے پیجر ہتھیار ہے جیسے وکی ٹوکی ہتھیار ہے جیسے اور چیزیں ہتھیار ہیں پانی بھی تو ہتھیار ہے لیٹس یوز ووٹر سر ہماری کنٹری میں پہلے ہی بہت مشکلیں پڑی ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں افغانستان کی سائٹ سے ایران ہو چاہے چائنا ہو آپ کیا سے ایک آمن چل رہا تھا تو اب یہ ووٹر ٹریٹی کا نیا لیٹر آپ لوگوں نے کیا بھیجوائے ہے اور کیا آپ اس سے اچیف کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ جس لیٹر کی بات کر رہے ہیں ایک لیٹر جون میں بھی آئے اور اس سے پہلے ایک لیٹر پچھلے سال بھی آیا تین لیٹر آ چکے ہیں پچھلے سال بھی یہ لیٹر آیا تھا جس میں موڈی گورنمنٹ نے آپ کی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ جو انڈس وارٹی ٹریٹی کی ٹرمس انڈ کنڈیشنز ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے اس لیے under the compulsion of circumstances and international law we are going to define redefine the terms and conditions of this particular treaty دیکھئے دیکھئے اصلیت میں انڈس وارٹر ٹریٹی کے اندر اگر موٹی طور پر دیکھا جائے تو بہت سمپل سا ایک فورمولا اپنایا گیا جو کی میرے حساب سے کیا نورملی کسی بھی انڈین کو اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے کیا کہ اوپر والی تین ندیہ ہم نے کاؤنٹ کروائی چھے ڈیوٹر انڈس جھیلم چیناب رابی بیاس ستلوچ پرابلم یہ ہے پہلی بات کہ اصلیت میں وہ چھے نہیں وہ پانچ نہ دیا ہے ہماری اس ٹائم کی جو گورنمنٹ جس نے انڈس وارٹی ٹریٹی سائن کی تھی they were idiots now we are ڈیوٹ کیا کہ اصلیت میں اگر آپ بیاس ریبر کو دیکھو گے تو وہ بیاس ریبر جو ہے وہ ستلوچ ریبر کی ٹریبیوٹری ہے اور وہ پاکستان میں جا کے نہیں ملتی انڈیا میں ہی مل جاتی ہے حریقے بیراج کے وارٹری ٹریٹی کے اندر ان پانچ میں سے تین ریبر دی دی پاکستان کو کہ اس پاکستان کے اوپر ہم رن آوبر دا وارٹر جو ہائیڈرو پاور سیا مطلب رن آوبر دا وارٹر پروجیکٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس پانی کو نہ تو روک سکتے نہ سٹور کر سکتے یعنی انڈس وارٹر انڈس ریبر سے لے یعنی انڈس جیل اور چین آپ کا 100% آپ کا ہوگا صرف خرچ مطلب چھوٹا موٹا 10-20% استعمال کر لے سکر لے اور جیل اس کے بعد نیچے والی رابی اور بیاس ریبر کا جو پانی ہے وہ انڈیا use کر سکتا ہے رابی بیاس میلی رابی اور ست لج کیونکہ بیاس تو ٹری بیاس پانچ میں سے تین آپ ہو دی جب کی انٹرنیشنل لائی یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس ریبر کا اوریجن ہے یا پھر جو اب سٹریم میں ہے سی جی بات ہے یعنی اگر انٹرنیشنل لائز کو دیکھا جائے تو انٹرنیشنل انٹرنیشنل سندھو اور اس کے بعد جھیلم اور چیناب انٹرنیشنل ایٹی پرسینٹ یا کم سے کم سے 60% انٹرنیشنل پاس چاہیے اب پاکستان نے کیا ایریٹیشن کری دو پہلا ہمارے یہاں کشن گنگا ریور وارٹر پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ کیا نام ہے لیکن پاکستان نے اس پروجیکٹ کو 30-40 سال تک ڈیلے کروایا کیونکہ پاکستان کو پنگے لینے کی عادت ہے پاکستان سے جس طریقے کا ہمارے کنٹری کے اندر ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا ہے جس طریقے سے پاکستان ہمارے بات بات میں یونائیٹی نیشنز کے اندر ہمارے ٹی والا ایک بہیویر کلیئر ورڈز میں شو کرتا ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اچھا بہیویر کریں گے